میرا اللہ باب الحوائد حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام دی عزت دواستہ میرے مولا دی بے جرم قید دواستہ وطن تے دھیر ساریاں روندیوں یا دھیاں دواستہ ایک اوکھ جا واسطہ دین لگاں سبش دواستہ ہی بائی دی مجلی سے دواستہ حاضر ہویاں میرا اللہ ایک اور واسطہ دین لگاں پل بغداد تے کل میں رہ گئے جناب دواستہ اللہ تڑی ہے ایک قبول فرماوے بائی ملک منتظر مہدی دے میرا اللہ باخت اکبال اے ہمیشہ دے فرما چاچو زاکر حسین اور میرے بھائی دی والدان میرا اللہ صحت علی زندگی عطا فرما حاضرین مجلس دے بھی جتنے ویڑیاں ویچ علیل کوئی مریض یا جتنے ویڑیاں ویچ بلکہ اکرم مالے ویڑے جنان دے اندر ما اور باپ جیسی ہستی موجود ہے پورے جہان دے خزانے ویڑے چھون تے مار نہ ہوئے پوری بلکہ ساریاں دعاویں یہاں دن میں دعا کر رہے ہیں باب الحوائج بادشاہدی مجلسے تو ساری رات بھی اگر میں نہ خود میں فجر تین دعای مگدہ رمائج سے امام دی چونکہ مظلوم اتنے امام ہیں بسم اللہ جیڑی موسیٰ کازم نال ہوئی ہے وہ کسے نہ ہوئی ہے وہ حیاء دخالق اللہ اسنو بڑا حیاء موسیٰ کازم نال بڑا حیاء اس علا کل شہین قدیل دی بار گاوچ بڑی باری میں سوچ دا تسی مولا نال جتنے لوگ بھی میرے شہین شاہ فاق دا تابوت برامد کروین دن میرا مولا اپنی زدہ واسطہ یہ نازدارہ نو اپنی زد سوا کس دا محتاج نہ کر میرا اللہ ویڑیاں میں جناندے والدین ان صحتہ لی زندگی عطا فرما جناندے ٹرگین قبران منور تروشن فرما میرے بھائی دا بچہ دعاو نجمے لائیے کینسر دے مرضت مبتلائے میرا اللہ موسیٰ ابن جعفر کسی دے بچے ہم دا دکھ برداشت نہیں کر دے جو بھی گئے اس دربار چو خالی نہیں لوٹے آ اور لا تعداد ایسے مریض میں وکن جڑے اس امام دے وسیلے نال شفایاب ہوئے میرا اللہ امام موسیٰ خاظم علیہ السلام دی بجرم کے دواستہ میرے بھائی دے بیٹے نوں اور دیگر جتنے مومنہ میرے ذمہیں صحیح دی یا دعا ماں مریضہ دی ایسے شہین شاہ پاک دے صدقے کل مریضہ نوں صحتہ لی زندگی عطاف اللہ میرا مہربان اللہ رحمان رحیم اللہ اپنی ازد دواستہ جو بے اولادن یا اولادن رینہ وسط سکھ دن بیٹے دی کمی جڑے زندگی ویچ محسوس کر دن جنہاں لوڑ زندگی ویچ بیٹے دی میرا اللہ اس امام موسیٰ خاظم علیہ السلام دے رول گیاں پتران دواستہ یقیناں یقیناں جاندے ہوتاں ہے لکھ لیے پتر میرے شیعہ سنی جوانوں پتر منگ دیں ہی کتنے سال لگ جاندے ہوں کتنے سال لگ جاندے ہوں پتر منگ دیں ہوں کس ان خیرات پانچ سال بعد پئی کس ان دا سال بعد پئی وی وی سال دے لوگ بھی میں جاندہاں پنجی پنجی سال دے بعد اور ملی وی خیرات بھی جاندہاں پھر پتر عطا ہوں دیں پتر مل دیں پھر پتر پل دیں ستارہ سال اٹھارہ سال پھر جو دو پتر پل جاندے نا اگلی دعا پہ منگ دا میرے اللہ جنان دے سے منزلتے آگئے اے داڑیاں لے پہین میں نہ کان دعا منگ دا انشاءاللہ انہاں دیا ماماں کدی ناندہ دوخنا بیٹھے سارے مجمدی ہائے پتہ کیوں نکل گئی اس امام دے بارہ پتر تلوارہ نارو مارے گئے اگلی دا تیری ہائیں قبول فرماوے ناللہ مومن حائی تگواہ ہو جاوے سعداد حائی نکرسو تکونٹ کرسے ایران تو شروع ہو جاؤ امام زادین دیاں قبران ساوا دے مقام تک چلے جاؤ اٹھو شروع ہون دیاں اسحاق ابن موسیٰ حسین ابن موسیٰ اوہ تھو ساوا جس مقام تو معصوم اے کم اپنے ویران دے کاف لے نال جسے نکری بے چداق میں ہوتھو تھا گیا ہائے 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 اس تو گمبت کے یہ غربت دی گل میرے ویران جس امام دا جنازہ سی برامد کروا رہے ہیں اے رسول دی سکی دھی دے پتر دا پترے بطول نو اللہ حسین اتا کتا سیدہ شباب اعلی جنہ حسین نو اللہ سجاد اتا کتا سجاد نو محمد باکر اتا کتا محمد باکر نو جعفر و صادق اتا کتا تے چافر و صادق نو یار باپ باپ دا وڈا نہ ہوئے پتران دی تا بڑی سکھی زندگی لگ دی ہے باپ دا وڈا نہ ہوئے دنیا عزت کر دی ہوئے تے دستے پتران تا بندے تلیاں تے چالے نل ایک چھوی مجلس مقادے وہاں تے مجلس ہوگئے یہ جس دی میں مجلس پہ پڑھ دا ہاں بابا جعفر و صادق کے تے جنازہ مزدورہ چھائے آئے کرنا بھائی آئے کرنا تو پھوڑی بھی چھائیے آئے کر اور وہ گزرانہ لیاں اور کہاں دی ہے لگ دائے اس دنیاں دھییاں کوئی نہیں ہونی میں پاگلا دے ہواں تیری ہائے نکل گئی ہے جوڑو میں غلامہ کتنا کتنا مانے سن کتنا مانے دعا منگ دے آئے سے دعا چی مسائے پڑھ دے آئے مسیبتان دوروں بڑا اکھا زمانہ ہے بڑا اکھا بڑا اکھا زمانہ ہے دعا نو زندگی بے شامل رکھو ہتھ اٹھائے کرو اللہ دی بار گاویچ روزانہ گے کرو اس بار گاویچ اس تو علاوہ کسے مسیبت نہیں کٹنی دنیا و دھانی ہیں مالک مکانی ہیں جوانوں سے مالک مکانی ہیں کتنا نازے جعفری ہونے تھے کتنا نازے کتنا ناز کر دے ہیں جوانوں جس دا امام جعفر سادے کو وہ اسنو اتنا نازے تھے جس دا بابا جعفر سادے کو میں دعا مگدا میرا مولا جو نہ جھولی ہیں جو پتر نہیں اس امام عزت دواستہی مشن دے کم مانا لے دین دے کم مانا لے امام حصر علیہ السلام نو جس دی لوڑے اس معاشرے نو اس ملک نو جس اولاد دی لوڑے میرا مولا ایسی اولاد عطا فرما اپنی عزت دواستہی میرا مولا جتنے عزدار شیعہ اہل سنت جتنا سفر کر کے اس پوری پرسے میں جائیں دین دنیا اور آخرت دی کامیابی عطا فرما میرا مہربان اللہ دعا مکڑیا نہیں مہتون دو وین سناما میرا اللہ اپنی عزت دواستہی یہ جتنے اتنی دور بے کے عزدار کرلا رہے ہیں رو رہے ہیں پرسہ پڑھ رہے ہیں میرا مولا اپنی عزت دواستہی انہاں اتنا ایک رزق عطا فرما جنہاں اتا ہوئے انہاں توفیق عطا فرما ہکواریے دھیاں نال بھینا نال ماں باپ نال غریب رشتہ دارے تا غریب رشتہ دارہ نال انہاں بغداد دیوں گلیاں وکھا جن تھے دروگہ زندان صدا بلند کر کے آدائی چودہ سال اللہ مر گئے ہیں ہن رولو ہن رولو بھائے کر لو دو وانو زندگی دا کوئی پتہ نہیں اللہ کو دہائی قبول فرماوے مولا سی اتا نہیں زندگی اتا فرماوے بھائے منتظر نو نال بھائیاں دے مولا آباد رکھے بڑے دور دور تم سن تک دے لوگ ساڑے محترم مہمان اول تو آخر پنجاب پوری نمائندگی ہے ازاداری دی دو وین کرنن آج دائے ٹائم وقت ای بڑے رون بستے اصلا ان جوانوں سات کوئی نہیں دیندہ حق دا میرے ٹی ایسا جوانوں ہر بندہ اس تے پورے ہی نہیں لاندہ سات کوئی نہیں دیندہ جڑی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی امیر المؤمنین نجست سر دیتا حسن بادشاہ نے زخمی جنازہ دیتا پتہ ہے کیوں نہیں بھل دے باقی آئمہ میں چوہ سائن ابن علی انہال ظلم بڑا ہویا ہے رسول اللہ دے پچھے رہے کے لوگاں وار کیتے ظلم کیتے امیر المؤمنین پچھے رہے کے حسن مجتبہ پچھے رہے کے لوگاں حسین مظلوم دا تا امت راہ ڈک لیا میں پڑ گیا مسائب نہ سننے یوں نہ سننے یا حسین علیہ السلام دا تا راہ ڈک لیا بھر نہیں جان دن دے گا اتنی موہی حسین دا تیرے ان علاقے آلی موہی مظلومیں کربل آدھا اگلے دن ایک ہندو عورت آکھ رہی ہے یہ گھارج مجلس کروائی تھے آپ نہیں اندھے مسلمان ہیں مومنان آکھ ابھی تسی بھائے کے سنو اسے ہندو آن میں اپنے گھر بار گلیچ بھائے کے تو گلیوے چو سوال کرنا لے پچھیا تو ہندو عورت ہو کے تو حسین دی پھوڑی بچھائیے اس آکھیا میں آپ نہیں بچھائیے میں ادھار کچھ لہائے حسین دا جدو نو لکھ نوا دہا را چھوڑو میں دھیاں لے کے ہندوستان کر دیں واہ بھائی راندھ ہو رہے جار مجلسے حسین جن دی ہائی تک لیے مولا چند کربلہ لے جاوے خدا پترہ دی زندگی دراج کرے مسلم دی زندگی دراج علی شاوران مولادین اللہ فرزند عطا فرماوے لاتا داد دوا ماں روز جاری راندیاں روز دوا ماں دے نظام مجھتی ہے تو را روک لے آئی امام حسین علیہ السلام ساتھ نہیں دیتا خات لکھے نو حسین جیڑے محبت دعویٰ کر دے انہوں نے بھی لکھے شیعہ نو بھی خات لکھے آئی کوئی نہیں بہن پچھ دی آئی اجے فلاں نہیں آیا جب آنو ہے اس جملے جب بڑا وڈا مسائب ہے بڑا وڈا مسائب ہے میں اس نے ممبر تے نہیں پڑھے آ لیکن جو تمہیں کسے زاکر دے موے جملہ سندا آنا میں تڑپ جانا ہوں بعض دفعہ تو پڑن دی بھی ہمت نہیں راندی کی وقت آیا ہوسی جدو علی دی دی فرمایا ہوسی کسے ساتھ چھنو خات لکھ تے دست خات میں زینب کھانا ہوں ساتھ چھنو خات لکھ جانا ہے زینب میں مارے گئے تجھے تھوڑے دیر بعد اپنے بیڑش بہن جانا ہے لینی آدھیاں شام ہی رہ گئے جانا ہے تو راہ روک لیا گیا اور راہ روک کے مار دیتا گیا فرزند رسول نے کھر بلاویج پانی پند کر دیتا امام سجاد اپنے اہل سنت بھائیے جواناں دا سریاں بھی ہویا کہ یہ جنازہ کس دا ہے پھر سید اس آج دی نگلیاں بزار رویج تو اس امام دی زندگی خون روئے نو تاریخہ دی خون روئے جو تو پانی نکل دا ہی تو پانی وچھ خون شامل آئی پھر اس امام دے بعد پچانویں تو بعد پچانویں ہجری تو بعد پنج میں شہنشاہ پاک دا اے پھر تھوڑا علم دا زمانہ تھوڑا موقع ملے آ پھر سیدانو جو رب علم اطا کیتا ہے پھر اس دی بہار آج بھی چھاپ دنیا تے موجود ہے اس بادشاہ نو بھی جہر دے دیتی گئی چھٹے امام دا زمانہ بنو مید یہ کمہ جاری بنو عباس دی درمیان اے تھوڑا جب وقت مل گیا ایسی تبلیغ کیتی ہے جوانو سب تو زیادہ حدیث دا جس امام علیہ السلام نے مجموعہ آدیث دا اکٹھا کیتا ہے اور صحیح بخاری اور صحیح ستہ دے مشکات رمزی دے اندر بھی جوانو سکسٹی پرسنٹ سٹھ پرسنٹ جڑے حدیث دے راویین او شاگردن حضرت سادق آل محمد علیہ السلام لیکن اس امام تو بھی بڑا ظلم ہویا اس امام انو بھی ماریا اس امام انو بھی زہر دے دی جس بادشاہ دی نیاز پکائی تو ساں کل پر سوں اس امام علیہ السلام انو بھی زہر دے گی تو امام موسیق قاظم علیہ السلام حرون نو پتا ہے کہ ممبر دے وارسن اے مالکن تریہزار دینار دے سیلان بھی کیتا لاتا دات باطن نہیں کیتیاں جا سکتیاں دیر نہ ہو جاوے شاید اگر میں بات اج کر کے کر رہے ہاں تو میں لگ دا ہے اس اج بھی کوئی سائیاں دا راز ہے ساڑا عقیدہ ہے ساڑا دل مندہ ہے جتھے معصوم دے پوڑی ہوئے اتھے پوڑی دیوارے ضرور آن دے چار دھیاں دا پیوں مر جاوے نہ چار دھیاں دا چار دھیاں دا اسی ویکھے دیر ہو جان دیے جنازے میں او جی کیوں دیر ہو گئی ہے جی ایک دھی ہے جہ را ہوئے چاہاں بھائے کرناللہ کوئی دا سکتا ہے موسیق قاظم دیاں کتنیاں دیاں مرحبا لگ دا ہے جہ دھیاں را ہوئے بسم اللہ خدا تو لہائی قبول فرماوے اور جوانو انجی ہویا ہے اس امام جدو پہلی پہلا سال گزرے آئے قیدت میرے مولادا ساتھ کسے نہیں دیتا اس گلنو اتھے مقادبی مسائف دیکھوین کریے ساتھ کسے نہیں دیتا قیدی بھی اس قیدی دی قید سوکھی ہون دی جس دی ملاقات آوے ملاقات دور دیگا لے زندان اتنے اوکھے ہیں دو امام انجوانو جڑے میں پڑھیں امام علی و نکی الحادی علیہ السلام دا جڑا قید خانہ ہی اے سننا جی ساداتوزام کیویں قید خانہ ہی اوہ جڑا سیڑھیاں لاندی یا نہ محال دا ایک رستہ جڑا بار نکل دائی اوہ دو چار سیڑھیاں بند کر کے اوہ نا سیڑھیاں دے ویچ قید خانہ دن نو بھی اندھیرہ راندائی دن نو بھی امام دی اس قید خانہ ویچ اندھیرہ اور اسا پڑھے ہے کہ قد مبارک سدھانہ ہی ہون دا امام حسن عسکری علیہ السلام اے دو بڑے مظلوم امام ایک ستویں شہنشاہ پاک جس مولاد تسوی جنازج موجود ہو ایک یارویں امام حجت خدا دے بابا بھائیو اے میں نہیں خون رویا جاندہ اور مسلسل اے میں نہیں رویا جاندہ ستویں امام اے گیارویں امام حسن عسکری علیہ السلام ہو جانی ہے ماتمیت مجلس سے جملے تھے اے دو اے امام جنازہ بھی زندان ہی چھوٹے ہیں آپ اندازہ کرو زندگی کیویں گزری ہو سی زندگی کیویں گزری ہو سی بھائیو زندان چھو رنگ رنگ دی تکلیف رنگ رنگ دی تکلیف دین دیان پوچھے آہ حارون نے پوچھے آہ بچ رہے دروگا توں پترے رہیے سلام تیدا اس پوچھے آہ موسیٰ قاظم دی کی میں پہنی پہ دیئے جواب چاہدہ ہے قید خان نے میں تبدیل کردا اور قیدی بڑا مظلوم ہے بعض دفعین جوندہ ہے سیرات انہوں جاگ پوننے آہ عبادت خدا وچھے گریہ ایسا کردہ ہے رکھو جوانوں دنیا دے اتے اصائش نال دنیا دے نظام نال بخت تخت نال دنیا گزارنی سجدہ دینہ ہور مقامیں قید خان ایسا ہی جوانوں مکھان لگیوں دیا آئے ہیں ساری ساری رات عبادت حارون بھیجیا سندھی بن شاہ کنیسا کیا ساری رات سجدہ وچھ موسیٰ قاظم میرے وستے بدعا تا نہیں کرتے قدر کرو جوانوں انہ جملیاں دی اس جوابے چاہ کے آؤ تیری بات کرنا تو دور دی گا لے میں ویک ہی ہے چودہ سال دا قیدی سجدہ وچھے سر رکھ کے فرمین دے ہم دے تیری ذات دا قید بہانے اپنی عبادت دا موقع عطا کی تیری یہ گال عشقِ الہی دیئے جوانوں قید بہانے اپنی عبادت دا موقع عطا کی تیری اللہ تولی ہی قبول فرماؤے اس پوچھے آدست سہی اسا کیا میں تنقید سہی اس قیدی دی غربت ایک رات میرا گزر ہویا ہے میں ویکھی آئے قیدی اپنے قید خان نے چٹھے ہے رب جانے کوئی وطن تے دھیر ساریاں دھیاں رہ گئی ہر دھیدہ نا چاہ کے سد مرد ہے ہر دھیدہ نا چاہ دے پر ایک دھینا کوئی بڑا پیار جدادنا فاطمہ اللہ اکبر حضرکم دوسرے سال قید خانہ تبدیل کر دیتا گیا انہوں نے تیرے امام انہوں بغداد لے آئے آج جو تھے کوئی بلڈنگ بنا دیتی گئی ہے پہلے جڑے پرانے ظاہری انہوں نے پتا ہے انہوں نے جا کے ویک کے ہو قید خانہ دھیر ساریاں پوڑی ہیں تقریباً ستر اسی پوڑی ہیں تلے جا کے تیہ خانے دیوے چکے تھے تازہ ہوا نہیں یہ تے سورج دی روشنی نہیں نور امام دی چمک پھر بھی سبو ہن قدوس ہن رب الملائکت ور روح دی تسبیح جاری کوشش کر دیں رنگ رنگ دی کوشش رنگ رنگ دی تکلیف میرے شیعہ سنی جوانو اے اے اگلن جڑیاں کھا جان دیاں دلنو پھر نکیتا کی یہ جوانو ہے مامنو قید خانے بیچ رنگ رنگ دی اذیت اللہ محافظ کفائت حسین قبلہ علی اللہ مقامہو نور اللہ مرکدہو قبلہ حسین بخجاڑا علی اللہ مقامہو نور اللہ مرکدہو اے دو عالمہ نے بھی یہ روایت انہوں لکھے ہے کہ ایک مومن ملاقات تے آیا ہے مولا میرے وسط کوئی دعا کرو جملائے توڑے نصیب بیچائیے اے توڑے نصیب بیچائی اور اسے انہوں نہ لے جانا جدو دل کرے اس رجب بیچونتی رجب تائیں جدو دل کرے اس مولا نو رون دا تو یہ جملہ یاد کر لینا عبادت ہو جائے گی ہائے کر کرو انہوں نے مولا میرے وسط کوئی دعا فرماؤ امام فرمائے دیں تیرے کان میں موسیٰ قاظم آج میں تیرے کان دعا مولا جڑی دل لائے دعا منگو حاضروں ماتبیوں میں لفظہ کھڑ لگا امام رو کے فرمایا میں دعا مگنا انشاءاللہ تین زندگی کدی مسلمانہ دی قید نا نصیب اوہ ہائے کر کے رونا لیا عیسائیاں دی قید مل جاوے یہودیاں دی مل جاوے جیدی ہائے نہیں نکلی آج تریوی رجع بے چووی دی راتے آج زہر پہ مل دی ہے تیرے امام نو سننی ہائے کرے آئے شیعوں تاڑے مذہب جماتم سواب آدھا ہے مولا ایڈی دعا ایڈا ظلم ہوندھا امام فرمائے دن ذرا قریب آم میری کانڈ بے ایک ہر روز زہرین دی نماز تو باب ایک ظالم حفظ کوڑا ہائے 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 مرکوے چونا جب تک کو تھک نہ جاوے پڑھنا آسان ہے سننا آسان ہے جوانو پڑھ سن کے ہائے کر لینا بھی آسان ہے اگلی تو جوانو انا نکی حرکت کیتی ہے انا بغداد مسلمان نہ انا نے اورت نواک ہے قیدیت ہے خاننے بیچ کوئی الزام لا دے مو منگئی نام دے دیسائیں یہ جو دوں اتریئے واپس جا کے سندھی میں شاک نوا دیئے کہ دیتا ہے ہی نہیں تو اٹی زیمنداری زیادہ ہوں دی مسائب دی کیونکہ تسی ممبر جنی جنازے دے نال بیٹھے ہوں دے وہ جنازے دے نال بانا لنا نہ روے تو پیچھے کھلونا اللہ نہیں روندہ تھک نہیں سکتا میں مندہ ہی نہیں میں منین ہی میں میں چوی چوی گھنٹے پجا پجا گھنٹے تو بعد بھی اٹھ کے مسائب پڑے ہیں تو انجی لگے ہیں مجلس لگتے ہزارے تو اٹھی تو اٹھی محبت اس ویڑے نال تو میں نہیں مندہ کوئی سڑن اللہ تھک پوندہ ہے انا کیا دی کہدی کہد خاننے چاہے ہا دی اتھے کوئی شہبی نہیں اتھے صرف ایک چادر بھئی ہے بلاؤ جن سمجھا گئی ہے ہس کیا دے اسے چادر دے ہیٹ رزاد عبابہ نماغ کیا عباد رہو شلکت ہی اپنے غم میں جھائے نہ کرو اسے چادر دے ہیٹ قید کھا گئی آئی قید کھا گئی آئی گوشت قید کھا گئی آئی ہڈیاں دا پنجران بچے آئی زندان دیاں صلخ اے جملہ میں اپنیاں بیٹیاں وزتے اپنیاں ماما وزتے بھینا وزتے جڑی ہیں سفر کر کے آئین میں ہوں نماظتے پڑھنا چاہنا دیاں دا پیار بھی کوئی وکھ رہی ہوندے خدا رحمت تاکیتی یہ تو پتا لگے ہے بھئی ایک کڑا وڈا نظام ہے اسے اللہ کو لے شاہن قدیر دا پیو نہیں بھلدہ دینوں اترا نو بھل سکدے دیاں نو نہیں کو کم بھلند ہو رہی ہیں نماظتے راتی چون بھائے کر کے رونا لیا روندہ ہو جنہا کوئی نقصان ہوئے امام نے سجدے چو سار اٹھایا ہے نور امام چمک ماریے گھبرائیے سلاقہ چھوٹیا ہے امام نے اس نے ذہن دا فطور سمجھے میں اس جملے تے امام بارگاہ حل دے وکھن تیرا دل ضرور حل جائے گا امام میں سا لٹھائے تے رو کیا دین الزام نہ لامی میریاں وطن تے ستا رہا یا سیدہ آ میرا مولا امام رضا بادشاہ انشاءاللہ قدیہ اپنے گھم بے گھرو وطن تے وطن تے میریا وطن تے ستا رہا دیا میرے تے زامن اللہ میں میں تیری جنت دا زامن آ آئے کر کے رونا لیا جنت دا نام آیا ہے موت بٹ کی پیادی یہ جنت دے اینا اللہ تو کوئی رضاہ دا باب ہے تڑب کے فرمہندن میں سو جان میں رضاہ دا بابا مسلمانہ دا مہمانہ اس گل نلوی اگلی بات بڑا مسائب ہے غشتہ کے ڈھٹھیے اٹھھیے موت ماتم کر دیے تڑب کے پیادی مانگ دعا میں ہی تھا ہی مر جوان امام فرمہندن رون دی کیوں ہیں تڑب کے پیادیے تو اڈی غربت روین دیے تو اڈی شرافت روین دیے میں ہنے جنیاں میں عالم خواب جوے کے جنت دا دروازہ ہے کیڑا شہزادی دے میں یار مجان دا جنت دے دروازہ تے نبی دی زخمی دیے غوران دے راست غوران دیئر سینڈ بے جا تھک گئی اسے غوران دیئر مہبانہ نہیں سامنے موسیٰ قاظم دی مہمانہ عید غریب ہو گئے ہو وہاں ہے کوئی ہائے کرنا اللہ چاڑے آنسو قبول فرماوے ہائے کر میں دعا دے رہی ہاں مہتمیہ دوں مہتم دی صدا بلند ہو گئی ہے میرا مولا اینہ دی ہائے قبول فرما مہتمی جوانہ ہوئی سی مامنو صبح شام ستایا جاندائی وینڈ کر رہے ہیں برام کی کرواما یقینہ نوہ خانی بھی ہو سی نوہ خانی پرسہ بھی ہو سی مہتمداری بھی ہو سی آج دی رات زہر ملیئے تیرے مامنو جوانو جنہ دی ہائے نکل گئی ہے اجے زہر جوگا کوئی بچ گیا ہے ایمان مرحبا ہا مرحبا عجرکم عبا عبداللہ آجے کوئی زہر جوگا بچ گیا ہی تیرا امام روز مار دیا انت منع کر دیا جدو سی مار کے جاویے کوئی قیدی موچ پانی نہ پاوے آئے آئے کوئی مو تو رات نہ پوچھے آئے کرنا لے اتنا ماریا نے موچ خون جاریے میں بھی تھا پھر تڑپدے ہوئے زہدار میں بھی کریا جدو درو کے ٹرگن ایک ضعیف جی بڑھڑا قیدی آیا ہے سیر تو اماما لہا کے نہ امام دے چیرے تو خون صاف کی تس خون صاف کر کے پیدا کیوں تین مار دن صبح وی مار دن شام وی مار دن دست سی تیرا جرم کیے تڑپ کے پیاد دن میرا جرمیں میری مادنا زہرا مرحبا 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 جنگل دے شیران دے پنجرے رکھے نے خود ساخت اعلان کرایا نے کہتی تے حملہ کروئے نیا حملہ اے کرسن را خاڑے دے رکاوڑ ختم ہو جا سیلان کرایا نے کہتی آدھا ہے شیران دے نال جنگے فتح تے شرط رہائیے اے عمرہ دے تماشے ان دن جدو امام نو زندان چو لینگے امام فرمایا آلے رسول دا تماشا نہ بناو پہلے شام دے بزار نہیں بھولے آئے کر کے رونا دے حاکم دا حکمیں میں ان کمیں دسا جوانوں کمیں لے آئے جویں دربار دا دروازہ کھلے آ تے جنگل دے ستار شیران دی پہیے لگا امام تے دید پہیے ہر شیر تڑپے آئے اپڑی اپڑی آوازت ہر کوئی پہ آدھا ہے ایک ایدی شیران نال لڑسی جڑا کھاڑ نہیں سکدا آئے کر کے رونا لیا تیرا امام زمین پہ بیٹھا ہے انا پجریں دے بھوے کھولیں شیر امام آل دوڑیں کتنا ماتم مسائے باب الحوائی دا جنازے کتنیا مہرہ لگڑیاں میں نہیں جاندہ شیر پجدے آئین میڈیاں بڑھ دے آئین کوئی جوگر یاد آئیے رضا دے بابے جیوی چوہ گرمال کدھے آئے سیادہ دیارمان رضا ہوئے جنازہ برامت ہونے لگئی اللہ تو ہم پتران دے باب کو نصیب کرے سیادہ دیارمان مدینہ ہوئے بسم اللہ میرا عویر مولا عبادت قبول فرماوی میرے شیعہ سننی بھائیاں بجدے و شیران دے متھے زمین اچھ لگے امام بین کر کے آدھین جل دیا مہتا موت ودہ گلے نا ماتمیاں دے ماتم نسطا سوڑنا چاہنا ایک شیرہ دے رضا تا بابا منات لا دیا نرو مال لکھا نہیں پہچاڑیاں مرحبا کلمہ پڑا نہ لیا نہیں پہچاڑیاں کریں دے کیوں نہ تاڑک کے آدھین منت لا پہلے دیا نرو مالا دا سانو حیاں دے نگاہ چنے کریے جس رو مالنو تریاں دیاں دے ہاتھ لگے وے اے کوئی ماتم کرنا لاد تری ویر جب دی رات مینو ویڈ کرن دے وہاں آئے اوہ زہرہ دیا دیا آئے اوہ حسین مظلوم دیا دیا شام در بزارہ چاساس کے آدھے آئین بدل لیلہ بزارہ گیا کوئی جھونی خالی نہیں جائے گی باب الحبائدہ جنازہ علاہی جو بیمار شفایہ بھی جو بے اولاد انجین علی فرزاندہ تا فرما اللہ اکبر دیا صدائی بلندویا شیر جی میں حاجی کا بیدہ تواف کر دے کو میں دیا دے پردے قربان کر رہا ایک شیرہ دے رضا دا بابا آج آنکھیں سے پوچھئے تیریا دیا جی میں روایا نے میں ترتا پیا جی روحادیت ہے جی منظوری ہے شالہ کسے جوان تکلیف نوے ہیں شالہ پرداج کر لوے ہیں سیادہ دا ہے قید میرے چھٹا نالی ہے سیادہ دا نڑے آہ تیرے ذمہ کم لاما امام اک شیر دیکھا نٹ کوئی اوجے گل کیتی ہے شیر روندہ روندہ زمین دے بہ گئی ہے نالل شیرہ دن امام اوکھا کمز میں لائی ہے تا سامنا سرو کے عادہ کم اوکھا نہیں پر انہیں غربہ دکھا گئی ہے میں انہوں امام فرمایا ہے میں دعا مقصان تو اڈیا قیدہ رہا ہو سیند پر میرے نال وعدہ کرو جدہ قیدہ رہا ہو ایند بغداد جنگلے جنہی رہنا اکومدیاں پہاڑیاں مات بھی نال گالے کوئی مو سا مو سے میری ایک رولے اوئے دھیدہ محمد میری دھید نجا کے کھیا ہے قید بابا آسلا دو روایتیں بکی تری بھی رجب دی راتیو ویلہ جوانا انگورہ جزہر ملا کے لے آئیں سندھی بن شاہ کا دیکھا حاکم نہ توفہ ہے کچھ حرون کھاتے ہیں کچھ تیرے کان بھی دیں سیدہ دنکھوا میرا وطن دورے آباد روے لاہور آزادہ رانہ لاباد روے میں دھوا دے ریا سینہ دنکھوا میں مسافر ہاں خائے کر کے رونا لیا میں داس نہیں سکتا اے نا تیرے مولانو ظہار کے میں دھوایئے خائے کر کے رونا لیا مسید نامی دھر ہو گئے اوہ آدھا اے مویدہ چکے میں خانگیوں دیا ہیں جیڑا اوکھا ہوئے آب کھڑا رہنا ہا من جملہ دسے سی کازمی سید گریہ آتے بیٹھے نادہ ہیں کوئی ایٹی ظلم نیزہ آرائے جی میں مل بھی گئی ہے میں خان لگ دیا گیا آب کھڑی میں جھڑ دیا اے کالے پھرکے علی بی بی ہے جیڑی وینڈ کر کر کے آ دیئے رضا دا بابا زہر آیا گئی ہے وینڈ کر کے میں آکھیں نا جملہ دسے سی سنگر گری جاتے بیٹھے آکھو تمہاکمی اکانی تھا یک بند پڑھ دے ماں پڑھا ایک بند جب آنا جیڑی گل سن کھا گئی ہے ہائے کوئی کہہ دی جے مر بنے ہائے دنیا دا دستور کیڑا دستور کھینوار سب تنتے وینڈہ نا بھامے ہوئے بتا بھلو ہائے دورے شیعہ سننی بھڑے جوان ٹھٹے فارس بے کے کیوں رو رہا 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 دا میا دو پہ رہا 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 ہائے مزروں میں کربلا دے بزرگ مدہ خانو ساٹھے بزرگان دی سنگا تو ایک اشارہ کرنا چانا آج تو اپڑے آگیا ظاہر ملیت شہادات آج تو اپڑے آگیا ظاہر ملیت شہادات سیدی جاوزت آج درسان سرم ظاہر نا شہادت نہیں ہوئے امام پڑ پڑا رہی ہے قاتل حسد آرہی ہے آبر یا میری مرسوم ہے تم سینڈ امام آدھے گئے نا میری ملاقات کوئی نہیں ہے میری سینڈ ریکھوا جسارے امام دے ملاقات آئے میری سینڈ بندے گلے نہیں آئے بندے امام دے ملاقات دھیا لے آئے میرا اللہ اینہ نوجہ بکھا آج تو زہر ملدی ہے آئے نہیں آمینے آئے کر کے رونا لیا رونا کھیا میں منت مندی آئے جدا موسیٰ قادم ترسے مشکار تے ورسا خوشی من ایسا آئے کرنا لیا سندی آگے کر پڑا پی آئے مرج جان باقی ہے بولو جوانو روایت رکاں یا پڑھاں بولو جوانو اے ہو روایت ہے جڑی پندی رجب مولاد حرامج پڑھی جانی ہے چھیاں سنیاں اے آدھے انتظار نہیں کر سکتا میرے نام زندہ آنے چھا مادم ترانہ لیا حال گیا بغدا جدو اے ناموسا قادم نمود بھار لٹھایا ہے اللہ دا آرش بھی حال گیا سارے آنوں پہلے ہتھاوے جلوہ دیا میں سیرت مادم دا پرسا زہرہ دے وال کھل گیا ہے اب آگایا رضا جلدیا امام دے سارے چلوہ دی میں خلق دیئے قاتل خوشیاں منائیاں دیواراں چھوہ باد آیا ہے انہا لیلہ حد سس کے آدھے لوکو کہتی ماریا گیا ماتم نال ماتم نال سیرت ماتم نال جناہ دے زہرہ دا استقبال کریا ہے ملکم تجھر تسا سونا پڑایا ہے پر اگداد اٹھائے تسا پھلان دی بارج کی تیئے اور میری آدھیاں تو اٹھے ویڑے وسین اے اس دا جناہ دا ہے جہاں چاہنا لے پوتر کوئی نہ آئے تائیں کا پیانہ آئے پنجیر جب لو وقت تو سو گو دے اے بغداد چھو کا بھیا آج چودہ سال دے کہتی تا ہے یہ ہے کچھ جہاں سیرت ماتم دا پرسا ہاتھ ساس کے آدھر انسان لڑے چھو ماتم حسین ماتم حسین ماتم حسین موسیقی